موسیقی پاکستان تیاری کے انصاف یہ ایلیکشن جیت گئی ہے عمران خان ڈیکٹس کیوں کی سٹرگل بلاخر وہ کامیاب میں یاد آ رہا ہے نائنڈی ٹو میں جب میں بہت چھوٹا تھا بچہ تھا ویسے تو ابھی بھی جب میں بیٹھتا ہوں کور دلشاد صاحب حرون رشید صاحب یاد میر صاحب کو ساتھ بچہ ہی سمجھتا ہوں تو اس وقت میں جینولی بچہ تھا تو اس وقت جب عمران خان نے ٹروفی لفٹ کی اور پاکستان ٹیم نے ٹروفی لفٹ کی تو وہ جو گانا تھا وہ آج کے حالات جو ہے پاکستان تیاری کے انصاف پاکستان اور عمران خان کے لیے بھی کوئی صادق آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا نائنڈی ٹو میں لے جاؤں وہ عمران خان کی چیپمنٹ پاکستان کے تین پوائنٹ سے تیسرا پوائنٹ بھی اس طرح ملا کہ وہ میچ ڈرو ہو گیا وہ نائنگلینڈ جیت گیا تھا وہ لاؤ ایسا بناوا تھا ہم جیت گئے عمران خان وہ انجرڈ اور کس طرح ہم پھر کارٹر فائنل پھر ہم سیمی فائنل اور پاکستان جیتا ہوا ورلڈ کپ تو یہ ایک بہت بڑی چیپمنٹ تھی آج اس کے بعد تیاری کے انصاف یا عمران خان کو دوسری بڑی چیپمنٹ ملی ہے تو آپ کو تاریخ کے اس دھارے ماضی کے اس دریچے کے ساتھ جوڑنے جا رہا ہوں دکھانے کے لیے جو سنٹیمنٹ اس وقت تھے آج عمران خان کی کچھ سنٹیمنٹ اس طرح کی ہوں گے دیکھتے ہیں جی اگر پاکستان ورلڈ ہے تو آج تیاری کے انصاف رول کر رہی ہے عمران خان رول کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو شکست ہوئی ہے اس الیکشن میں ان کے نیریٹیف کو شکست ہوئی ہے ورڈ کو عزت دو کا پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ آیا ہے انٹی فوج انٹی عدالت جو بیانیا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ فلوپ ہوا اب اس کو اس طرح بھی دیکھا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اس الیکشن کو بنایا یہ ہی تھا کہ یہ الیکشن اس بیس پہ ہو رہا ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جیل جو بھیجا گیا جو نیپ کا کیس ہے اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں یہ عدالت کی کونسپیرسی ہے فوج کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو آج اس کا ریورس ہو گیا وہ جب ہارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی قوم نے فوج کے خلاف بیانیاں عدالت کے خلاف بیانیاں اور کرپشن کو ریجیکٹ کی ہے عمران خان کی آج کی سپیچ ایک سٹیٹسمن کی جو پہلی سپیچ ہو سکتی ہے جو ہم نے دیکھی بہت نیپی تلی گفتگو لیکن بہت ڈیپ گفتگو انہیں انڈیا سے لے کر امریکہ تک تعلقات پہ اپنی ویجن اور یہ وہ ویجن ہے جو پاکستان کی ویجن ہے پاکستان چاہتا تھا کئی سالوں چاہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اس طرح ہی بات کی جائے جس میں حکارت بھی نہیں ہے ایرونگس بھی نہیں ہے لیکن برابری کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے اور یہ وہ انسپیریشن ہے جو ہمیں قائدہ دام سے ملتی ہے جب وہ گاندی سے ٹاک کرتے تھے جب وہ نہرو سے ٹاک کرتے تھے جب وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ٹاک کرتے تھے مسلمان وہزہ مائنانٹی لیکن جب جنہ ٹاک کرتے تھے تو وہ لگتا ایسے تھا کہ دو برابر لوگوں کے درمیان ٹاک ہو رہی ہے وہ ان کی باڈی لینگویج ان کی لیڈرشپ دو ہی کنڈرش دو ہول آپ کہہ سکتے ہیں انوائرمنٹ وہ ان کو کرے لیا تھا تو آج مجھے وہی لگا جب میں نے عمران خان کی سپیچ سنی جس طرح انہوں نے بات کی پہلی سپیچ میں ہنڈر آڈر ہنڈر ہے میری طرف سے وہ سپیچ کیا تھی جنہوں نے نہیں سنی دوبارہ سن لیتے ہیں سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے تین سال پہ ہو یہ سب کو بھول چکا ہوں ہمارا جو قوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی ہم قانون کی بالا دستی قائم کریں گے غریب امیر طاقت بار کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے چیٹ انسٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکیں گی کرپشن اکاؤنٹوپلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے ڈس فنکشنل اداروں کی وجہ سے آج ہماری ایکانومی نیچے جا رہی ہے جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے وہ ہمارا ہے اوبرسیز پاکستانی ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے ہم ان کو گورننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک میں انویسپنٹ کریں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ رہوں گا ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کر لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے اندر جہاں پرائم منسٹر آئے گا پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ایاشیاں کرتے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا ہمارا جو نیبر ہے چائنا اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشنشپ کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بورڈرز ہوں ہم یہ ریلیشنشپ چاہتے ہیں امریکہ سے بیلنس ریلیشنشپ ہو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ برے صغیر کے لیے بہتری ہے ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس وقت ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے اگر کوئی ایک ادھارہ قوم کا وقت ضائع کرنے کے پر معمور ہے وہ اس دفعہ کا الیکشن کمیشنل پاکستان ہے جس طرح کل انہوں نے ریزرلٹ پر وقت ضائع کیا اور پھر الیکشن کمیشنل پاکستان نے وقت ضائع کیا برحال ویورز میں آپ کو عمران خان کی سپیچ ابھی آپ سن رہے تھے یو ایس سے لیکن انڈیا تک کے تعلقات اس پر ضرور بات کریں گے اور ریل ٹیسٹ عمران خان ایس پرائم منسٹر اب شروع ہوئے میڈیا کی کاؤنٹی بیلٹی بھی پہلی دفعہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا لونلی کا بڑا شکوہ تھا کہ جناب پاکستانی میڈیا بڑا سوفٹ ہے عمران خان کے اوپر وہ سوفٹ اس لیہ تھا کہ ان کو فیڈرل میں آج تک کبھی گورنمنٹ ملی نہیں تو آج کے بعد آپ دیکھیں گے بلکہ اسی لحبے سے کہ کوئی سوفٹ نہیں رہے گا اور عمران خان نے جترے خواب دکھائے ہیں پاکستانی قوم کو اور وہ ہے تو پرانے چہرے ہیں ان کے ساتھ لیکن دیکھتے ہیں کہ کونسا آئرن ہینڈج سے وہ یوز کر کے ان پرانے چہروں کے ذریعے وہ ریزلٹس لائیں گے جس کے وہ خواب دکھاتے رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو میرے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان کا تعرف کرا دوں ڈینامک وجاہد خان صاحب آپ ان کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ان کے تحصیل سنتے رہتے ہیں بہت شکریہ جناب تشیرہ یاز امیر صاحب بہت بیٹرن سیزن جنرلسٹ موجود ہے کوردلشاہد صاحب آپ سیکرٹر ایلیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ذرا حالات جاننے کی کوش رہے ہیں الیکشن میں جو کبھاتی آئی ان کا کیا وہ ہے اور ممنون حسین کا الیکشن جو ہے اس پر انہوں نے کافی ریسرچ کی انہوں نے یاز صاحب نے اس پر پوچھے ہیں کہ نیکس الیکشن اگست سپٹیمبر میں وہی آ رہا ہے اور حارن رشید صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں کئی حکومتیں گرانے میں اور لانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے اور آج عمران خان کی اگر کسی جنرلسٹ کو بھائی یار کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں پوٹیوز صاحب بات کرلو میں کیا کہہ رہے ہیں بتا دیں کون جی جی شاہ لطیف صاحب بھی بوجود ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے شاہ لطیف صاحب آپ کو اور حارن رشید صاحب کو ڈبل مبارک بات ہو کیونکہ یہ آپ لوگوں کا کیا دھرہ سارا جی حارن صاحب کسی ایک جنرلسٹ نے اگر عمران خان کو نون انٹیٹی سے کپتان کپتان سے تحریر کی حد تک اور سیریس لیا مطلب آپ یہ سیریس لیا کرتے ہیں لوگ آپ پہ ہستے تھے لیکن لگتا ہے آج آپ ہسرے ہم سب پہ تو جرام مبارکو آپ کو میں کسی پہ نہیں ہاتھ رہا یہ قدرت کے منصوبے ہوتے ہیں میں ایک معمولی آدمی ہوں میں سمجھتا تھا ان میں پوٹنشل ہے اس وقت بھی وہ مشہور پولٹیکلی نہیں لیتے تھے لیکن میرے یہ خیال تھا کہ اس طرح کا آدمی چاہیے جس طرح کی پولٹیکل پارٹیاں ملک پہ مسلط ہو گئی ہیں جو خرابیوں پیدا کر رہے ہیں بورڈ لی ان کا سامنا کر سکتا ہو انہیں ایکسپوز کر سکتا ہو کام تو اس میں صلاحیت تھی اس نے کیا اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا میرے لکھنے سے کیا ہوتا تھا یہ ضرور ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے وہ اندازہ درست ثابت ہوا میرا کوئی بڑا رول اس میں نہیں ہے اس کے بعد اس سپیچ پر تھوڑا تذیرہ کر دیں میرا خیال ہے کہ سپیچ تو یہ بہت بیلنس ہے ٹھنڈے دل سے کی گئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے عرص کیا کہ یہ اس کا مزاج ہے کہ جب تک تو وہ کوئی لڑائی لڑتا رہتا ہے اس وقت تک تو اس کا مزاج میں بڑی سختی اور بعض اوقات انتقام کا احساس ہوتا ہے تلخی بھی بہت ہوتی ہے لیکن جب وہ جی جاتا ہے اس پر اسے بات بھی ہوتی رہی تو پھر اس کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے اور جب ذمہ داری آ پڑتی ہے تو ویسے بھی آدمی کیا نرم لگ رہے آپ کو بدل جاتا ہے نہیں نہ صرف اس نے نرمی کا مظاہرہ کیا ایک انصر الفت بھی اس میں نظر آئی اور جو ایجنڈا اس نے دیا اس سے بہت کم اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو الفاظ سے ہو سکتا ہے اور بہت سوچی سمجھی well considered opinion ہے چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسے عمل کرنے کی اس پر توفیق دے رائٹ ویڈا آپ کو بتا دوں کہ اب تک کے جو ریزلٹس ہیں سارے تو نہیں آسکے لے ایک سو تیرہ سے ایک سو سولہ سیٹیں قومی سیملی کی جیت رہی ہے پاکستر ایک انصاف اکسٹر کے قریب نون لیگ اور میں آپ کو بتاؤں بڑے انٹرسنگ ریزلٹس آئیں بڑے بڑے برج اُلڑ گئے ہیں ان میں ایاز میر صاحب کے فیورٹ چوئی نصار ایاز میر صاحب کی ایسی ہائی لگی کسی ایک جگہ سے نہیں وہ جی سکے چاروں جگہ سے جو ہے نادکہ انہوں نے بند کیا ان کا نہ قومی سیملی میں ایاز صاحب نے ان کو آنے دیا نہ صبحی سیملی میں ان کو آنے دیا ایسے اور ان پر تبرے کی اندر بیٹھ بیٹھ کے اور اس کے بعد یوسف رزا گلانی ان کا بیٹا شباز شریف تین سیٹوں سے مولانا فضل الرحمن اچک زئی یہ تمام لوگ جو ہے یہ بڑی بری طرح اس میدان سے خارج ہوئے ملتان پورے کا پورا پی ٹی آئی چھے کی چھے سیٹیں ان کی سرگودہ پانچ میں سے تین جو ہے پی ٹی آئی تین پی ایم ایل این لاہور میں دا اونلی پلیز جہاں پہ میں گیا تھا سروے کرنے کے لئے آن گراؤنڈ اور میرا تذہر یہ تھا کہ دس سیٹیں جو ہے نون لکے ہوگی اور چار ہوگی وہ بالکل ایک ایم ایل این کی آئی ہیں یاسمین جو ہے صاحبہ بہت انہوں نے کام کیا لیکن بڑے کم مارجن سے وہ یہاں سے ہاری نواز شریف کے ابائی ہلکے سے ویسے تو میرا بھی ہلکا تھا وہ اور ابھی بھی ہے فیصلہ باد میں جو ہے وہ اب تک کی پوزیشن پی ٹی آئی پانچ پی ایم ایل این دو انڈیپینڈ دو جیتے ہیں یہاں سے رانہ افضل اور ابھی شرلی جیسے بڑے لوگ جو ہے وہ اس سیاست کی دنیا سے چلے گئے رانہ صلی اللہ البتہ جو ہے وہ بڑے کلوز مارجن سے یہ الیکشن این اے کا جیتے ہیں راول پنڈی میں پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے چار سویٹے وہ لے گئے ہیں ایک اگر آپ شیخ رشید کی بھی ڈالنے تو بلکل اس سویپ سمجھ لیں پیپلز پارڈی ویوکسیڈ میری اسلامباد میں کلین سویپ کیا تین میں سے تین سیالکورڈ میں پانچ میں سے چار البتہ پی ایم ایل این کی ہیں ان کا ہولڈ ہے وہاں پہ اور جھنگ میں تین میں سے تین جو ہے پی ٹی آئی کی ہیں کراچی میں بڑا انٹرسنگ ریزلٹ آئے اس میں ضرور بات کریں گے پنجاب میں بڑی کلوز کشمہ کا چل رہی ہے ایک سو بیس ایک سو بیس کی گورنمنٹ کو نہیں ملے گا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیوان شریف مارل ٹاؤن میں اپنی پوری ٹیم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تمام ایم پی ایس بھی شامل ہیں اس کے اندر اور ازاد جو تیس سے اوپر ہوں کوئی بڑا اہم رول ہو گئے یازمیر صاحب بہت مبارک بات ہو آپ کو چوہنی سار صاحب کو آپ نے ہروا دیا الیکشن اور یہ سپیچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ یہ سیرہ میرے سار بندھنا چاہتے ہیں میں بے بس ہوں آپ بادشاہ ہیں میں نے آپ سے کہا کہ جب تک ہمارے دوست اس دفتر کے موجود ہیں آپ کو رسوائی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے سر یہ بتا دیجئے عمران خان کی سپیچ یور تجزیہ مجھ میں مجھے اس میں سے کوئی حیرانگی والی بات نہیں لگی وہ ایسے وہ جو باتیں پہلے کرتے آئے ہیں وہ نارمل وہ کرتے آئے ہیں صرف ایک بات پہ حیرانگی ہوئی میں نہیں سمجھتا تھا کہ پہلے دن ہندوستان کے بارے میں تعلقات کے حوالے سے وہ یہ گفتگو کریں گے میں سوچ رہا تھا کہ جو پاکستان کا محول ہے جو یہاں کی ہماری مقصوص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے وہ تھوڑی ایسی بات کریں گے لیکن کچھ دیر بات کریں گے آج انہوں نے بلکل وہ کہہ دیا وہ بات تو ٹھیک نہیں کیا تھا میں تو نہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی سینسبل بات جو کومن سینس پہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اکل کا جو بنیادی تقاضی ہے اس کے بھئی ہمیں نیبر ہے ہمیں کرنا چاہیے برابری کی سطح پہ یہ ہے وہ ہے فلانا ہے لیکن جو مین مسئلہ ہے کشمیر کا اسے کریں وہ مسئلہ جائے گا تو نہیں تو اسے حل کریں دیکھیں ہمارے جو جب آتے ہیں سیاستدان بڑی اس سے زیادہ منڈیٹ لے کے بھی آتے ہیں جب ان موضوعات پہ خاص کر کے ہندوستان کے بارے میں بات کریں تو انہیں کوئی انجانے خوف جو ہیں وہ کھائے رہتے ہیں کہ ہم ایسی بات کریں گے پتہ نہیں کہیں کوئی برا نہ مناجائے اور پھر وہ جب بیلنس کرتے ہیں تو ایک آدھ حملہ ضرور ہندوستان پہ کرتے ہیں ہمارا ریلیشنشپ ویڈ انڈیا ایر ریشنل ہے مطلب ہے سینسبل نہیں ہے دشمنی ہوسٹیلٹی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن بالکل سینس سے آری جو ہے یا پورا بورڈر دو ملکوں میں بند ہے جنوبی اور شمالی کوریا کا اور وہاں بھی ان کے صدور جو ہیں ایک دوسرے کے گئے ہیں یا یہ بورڈر ہے جو کہ ایک سری نگر میں اور وہ جو ہے کشمیر میں اپننگ ہے ایک واگہ میں اور سمندر تک اور کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ہمیں یہ ہمیں جو ہمارا ریلیشنشپ ہے آج کل کے نوجوان پاکستانیوں کو نہیں پتا یہ انیس سو سینٹالیس کا ورثہ نہیں ہے پارٹیشن کی جو بلڈ لٹنگ ہوئی تھی جو پنجاب میں خون ریزی ہوئی تھی اس کا یہ ورثہ نہیں ہے یہ بعد میں چیزیں یہ دیواریں بعد میں بنیں اور اس میں قلیدی جو کردار تھا وہ پینسٹ کی جنگ کا تھا وہاں سے یہ اتنا ہو گیا اور اب ہمارے ذہن جن جو ہیں بلکل بند ہو گئے ہیں اور ہمارے کئی جو طاقتور جو ہلکائیں ہیں میں مقتدر ادارے نہیں کہوں گا وہاں بھی ایک سوچ تو یہ آئے ہیں پہلے دن نہیں حکومت ابھی بنی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو اکل پہ مبنی بات ہے کر دی ہے مجھے اس میں جو انیویول چیز وہ لگی باقی چیزیں وہ کہتے رہے ہیں کہ پولیس میں کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پجاب ضروری ہے عمران خان کے پاس اگر وہاں چاہتے ہیں اگر وہاں چاہتے ہیں اگر وہاں چاہتے ہیں ضروری نہیں ہے ناغذیر ہے ناغذیر ہے انڈسپنسبل ہے یہ جو سارے ریفارمز کر رہے ہیں یا تو پھر آپ کے پاس لیبوریٹری رہ جاتی ہے اسلام آباد اسلام آباد پولیس کے آپ ایسے چو بن جاتے ہیں اسلام آباد میں آپ کتنی اصلاحات کر سکتے ہیں وہ تو ایک شہرے بے مقصد ہے عیوب خان نے بنایا تھا جس شہر کا نہ کوئی ایگزٹ پوائنٹ ہے نہ انٹری پوائنٹ ہے نہ جس کا کوئی کمرچل نہ انڈسٹریل نہ کوئی اور فائدہ ہے پر بنا دیا ہم نے آب ہمارا کیپٹل ہے تو اس لیے پنجاب میں ضروری ہے ناغذیر ہے انڈسپنسبل ہے اس کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی وجہات بھائی ایک تو میں آپ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ اس سپیچ کو کیسے لے رہا ہوگا جو ڈاللڈ ٹرمپ اور آپ کو پتہ ہے اولڈی یو ایس کا کنسرن ہے جنکہ خبارات کے ذریعہ ہے کہ امران خانوں کو بھی تالبان خان پیش کیا جا رہا ہے کبھی کچھ اور کیا جا رہا ہے وہ کیسے لے گا انڈیا کیسے لے رہا ہوگا اس سپیچ کو کوئی پوزیٹیو نوٹ آئے گا ادھر سے یا نہیں ای ہوپ سو مگر بفور داٹ میں بھی آپ ہی جنریشن کا ہوں ہم بھی اسی ورلڈ کپ کو اسی وکٹری کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں کہتے تھے کہ اس بندے میں بہت سارے فالٹس ہیں آپ نے ان کا اتنی بار انٹریو کی اتنے زبردست آپ نے ہم کے ساتھ چوز کی ہیں میں نے ایک دو بار کی ہیں پرسنل لائف جو آج میں نے سپیچ سنی وہ میرے لئے پرسنلی بہت انسپائرنگ تھی تمام جو میجر پوائنٹس ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں وہ فورن پولیسی سے لیں شروع کدھر سے کی انڈیا سے لے کر امریکہ تک چین سے لے کر میڈل ایس تک سعودی عرب کو بھی بیج میں کرپشن سے لے کر ٹریڈ بیلنس تک ٹھیک ہے یہ پورا آپ نے چین سے آپ نے انٹی کرپشن کی مثال لی امریکہ سے آپ نے ٹریڈ کی بات کی انڈیا کو کوئر ایشو بھی یاد دلایا کشمیر مگر ساتھ ساتھ کہا کہ تجارت بھی ہونی چاہیے اتنی اچھی ڈپلومیٹک بات کی کہ ٹو سٹیپس آپ ایک قدم لیں ہم دو لیں گے مگر لیں تو اور برابری کے ساتھ لیں گے یہ ہماری جو دل کی باتیں ہیں جو فور سم ریزن نہیں کرتے جیسے ابھی یاد صاحب کہہ رہے تھے وہ کی امریکہ میں تھوڑی دیر پہلے مجھے فون آئے میں خود نوی سی میں ہوتا ہوں جو طالبان خان والا نیاریٹیب ہے اور یہ میں نے اکسپلین کیا جو ہم سب کو کرنا چاہیے وہ اب ہمارا انشاءاللہ بنے گا پرائم منسٹر کہ اس کا وار آن ٹیرر پہ کے پہلے فیز میں ایک الگ اس انسان کا تجزیہ تھا کا انیلیسس تھا کہ وار آن ٹیرر مگر جب وار آن ٹیرر مینڈ لینڈ میں آگئی تو خود خان صاحب نے اپنا جو ان کا جزاویہ ہے اگر یہ وہی دو ہزار پانچ ہی والا جب وہ کہتے تھے کہ جرگیں اچھے ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے فار انصاف ہو رہا ہے ہاں اگر تیرہ بارہ تیرہ سال پرانا والی صوفی کو تو سپورٹ کیا انہوں نے زمانے میں سمات میں بلکن مگر پھر وار آن ٹیرر کو کتنا سپورٹ کیا کی پی کی پولیس کو کتنا بیلڈ کیا اس کی انٹی ٹیرر کپیسٹی کتنی بیلڈ کی یہ سب تو آپ آپٹیمیسٹک ہیں عمران خان کا سٹارٹ جو ہے آیا مگر سب سے آپٹیمیسٹک میں اس بات پہ ہوں کامران کہ انہوں نے جو آج کہا کہ پہلے اکاؤنٹیبیلٹی میری ہے جو ہلکہ کھوڑا میں ساتھ کھولوں گا وزراء تک جائے گی پھر اور کلیلی کہا میں پرائم منسٹر ہاؤز میں نہیں رہوں گا میں ادھر رہوں گا وہ جو دعوے ہیں کل ان کے ایک مجھے رشتدار بھی ملے رات کو انہوں نے کہا کہ ہم ہم we will be the first to hold him accountable اگر یہ کل پرائم منسٹر ہاؤز میں یہ بڑی چی بات ہے جی اور اگر اس کو implement گیا تو ہم بھی اس کی تعریف کریں گے شایل عدیف صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن پرسیپشن یہ ہے پاکستان میں کہ کوئی پرائم منسٹر two third majority بھی لے کے آجائے جب تک اسٹیبلشمنٹ سے اس کی اچھی نہ بنے یا وہ اس کی بلینڈلی نام مانے تب تک پرائم منسٹر چل نہیں سکتا اس ملک کے اندر آپ کا کیا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے عمران خان جب تک ہاں میں حامل ہیں کہ جب تک ٹھیک رہے گا معاملہ یا عمران خان کو وہ سپیس ہے جو پاکستان نے ان کو منڈیٹ دی ہے عوام نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیسا مضمون ہے کہ جس کے اوپر اتنی غلط فہمی ہے اور اتنا پروپے گنڈا کیا گیا ہے کئی سال ان ساری چیزوں کو بیٹھ گئے کہ جس پر جتنا بھی کہا جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ آم فورسز یہ کس کی ہیں پاکستان کی ہے نا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ایک حکومت اچھے خیالات رکھے اچھے انیشیٹیوز لے کر چلے ایک بیلنس قسم کی فورن پالیسی ہو جس کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو بھی انوالو کیا جائے مثلا سی آئی اے جیسی ایجنسی اگر امریکہ میں ایک اپنی انپوٹ دیتی ہے ملک کو چلانے کے لیے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی انپوٹ اگر آپ لے کر ایک متوازن طریقے سے چلیں گے تو اسٹیبلشمنٹ لیکن لیکن شایلتی صاحب کیا امریکن پریزننٹ کو جو رائٹ ہے ڈیسائیڈ کرنے کا ایون وارڈ ڈیکلیئر کرنے کا وہ رائٹ یا پرائم منسٹر کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا شایلتی صاحب آپ کو میرے اگر آواز آ رہی ہے بھائی لائن ڈراب نہ کیا گیا نہیں سمجھتے کہ یہ جو اس طرح کا تاثر ایک کان کیا گیا ہے اپنے ذاتی مقصد شایلتی صاحب کی لائن بھال کر آئے جی ملتا فائدہ کچھیں ڈیالاؤگ کرنے کا ان سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے شایلتی صاحب نے ان کی آواز مجھے آ رہی ہے اس پر جی آپ کے سوال پہ اگر میں شایلتی صاحب کا پروکسی بن جاؤں اس کے ڈیکلیریشن آف وار کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک فورن جنلس کے ساتھ جہتر یہی سوال آپ والا اور طالبان خان والا اٹھا گیا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انپورٹ کے بغیر کوئی فورن پولیسی یا ڈیفنس منوور نہیں ہو سکتا کہیں بھی کہتے ہیں تو کہیں نہیں ہوتا تو اس ملک میں کیوں نہیں ہوتا انہوں نے یہ بھی ایڈمیٹ کیا کہ جو سیول ملٹری دڑاڑ ہے اس سے آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی اور فورن پولیسی یہ سفر ہوتی ہے کہتے ہیں وہ جیسی بھی ہے وہ میری فوج ہے آپ تھی کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان میں یہاں پہ ٹوپل کی تو ہوئی نا گورنمنٹ تو وہ جو انٹینسٹی آپس میں جو ایک مسٹرسٹ ہے وہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہے دنیا کسی اور پاکستان میں شایلتی صاحب سے بات ہو سکتی ہے میری دوبارہ یا نہیں شایلتی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی میں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں CIA بھی انپوٹ دے گا ایمائی بھی انپوٹ دے گا راو بھی انپوٹ دے گا بھی ریسپیکٹی گورنمنٹ کو لیکن جو رائٹ وہاں پر پرائم منسٹرز کو حاصل ہے وار ڈیکلیئر کرنے کا پیس کرنے کا پالیسیز دینے کا سیکیورٹی ایشوز کے اوپر کیا وہ رائٹ امران خان کو ملے گا یا نہیں ملے گا میں سمجھتا ہوں سو فیصد ملے گا اچھا جی آپ نے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امران خان کو کوئی رول کرے گی آپ نے کوئی آرڈرز پاس کرے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ آپ کریں پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ کریں یہ جو یمن کے اوپر ہماری جنگ والا فیصلہ تھا کہ جی ہم نے فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی وہ کہاں ہوا تھا پارلیمنٹ میں ہوا تھا نا آپ نے دیکھا کہ فوج اس کے راستے میں کوئی روڈ آٹ کھا رہی ہے وہ ایک ملک کے حق میں فیصلہ تھا تو یہ بڑی چھئی بات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے ایک بریک کے لیے کہا جائے شاہد صاحب میں دوبارہ واپس آنگا کبردل شاہد صاحب کو لینا سوری میں آپ کو لینے سے کاری سیشن میں آتا ہوں یہ بڑی چھئی بات تھا ہی کچھ نہیں وہ تو فلاں بندہ کر رہا تھا فلاں بندہ کر رہا تھا وہاں سے وہ ہو رہا تھا وہاں سے یہ آرڈر آ رہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں اگر ڈیموکریسی روٹ پکڑنا ہے تو جس کی جسے ذمہ داری اٹھائی ہے پرائیم ایسٹر شیپ کی اسے کو کاؤلڈ کرنے دینا چاہیے اور اسے کو کام کرنے دینا چاہیے ایک بریک کے بعد نواز شریف صاحب جیل میں ہے اور عمران خان وزارت عظمہ کا تاج سر پہ چڑھا چکے ہیں اور افیشری چڑھانے والے ہیں کچھ بڑی انڈرسنگ گفتک انہوں نے کہی وہ بنی گالا سے محبت ہے شاید ان کو اس لیے انہوں نے کہا کہ پرائیم ایسٹر ہاؤس وہ نہیں جائیں گے اب یہ کسی تک possible ہوگا logically یہ بھی دیکھا جائے گا ان کو شرم بھی بڑی آ رہی ہے پرائیم ایسٹر ہاؤس جاتے ہوئے حالانکہ میں یہ امید ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایسا کوئی کام نہیں کیا پرائیم ایسٹر ہاؤس میں جس کی وجہ سے ان کو وہاں جاتے ہوئے شرم آئے لیکن برحال وہ پھر بھی کہہ رہا ان کو شرم آ رہی ہے تو پتہ کر لیں گے جب ان کو ایک کینڈیٹی دن آئیں گے ابھی پی ٹی آئی کے کے کیوں شرم آ رہی ہے بیسے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں لیکن آتا ہوں بھی خبر صاحب میں صبح ٹرانزمیشن دیکھ رہا ساری دنیا الیکشن میں بات کر رہی لیکن آپ نے پوری ٹرانزمیشن کو روک کے کہا کہ جناب پہلے ممنون حسین کا صدارتی الیکشن ڈسکرس کرے اور اس پر مجیعہ یازمیر صاحب یاد آ گئے ایسا کیا ہے اس کے الیکشن میں جو آپ نے سارا الیکشن اور یہ عمران خان گیا بھاڑ میں آپ نے کہا پہلے اس کو ڈسکرس کرے کیا ہے اس میں کیا ہے ممنون کی جگہ کوئی اور ممنون آ جائے گا بھائی وہ ممنون سیٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے آئینی چیلنج بتایا رہا میں نے اس کے بعد پندرہ سولہ اگرست کوئی امکانات ہیں کہ قومی سمیل کا اداعش طرف ہو جائے گا چھیک ہے کیا بات ڈیفنس ڈیو والے دن وہی ہے ڈیٹ فکشیز ہو رہی رہے ہیں کیا بات تو چھے اس نمبر کو پانچ نمبر کو ہو جائے گا الیکشن تو پہلی ہونا ہے الیکشن تو فرسٹ کو ہو جائے فرسٹ نمبر کو ہو جائے کتیس اگست ہو جائے اس میں بہران کیا ہے آپ کے نظر بہرانی پیدا ہو رہا ہے چیلنج ہے کس کو برائیں گے پریئیڈنٹ کے لیے امیجیٹلی آگیا آپ کو زیادہ پتا ہے الیکشنٹ کالیج بغیرہ سینٹ کا ڈریکٹ ہوتا ہے اور باقی صوبے جو کی ریپزنٹیشن ہوتی ہے پاپلشنگ کے حساب سے آپ کو بادنگی نظر میں کون سی پارٹی پاور میں نظر آ رہی ہے صدر کیلئی چاروں طرف سے نظر آ رہا ہے دیکھر قومی اسمبلی میں بھی ان کی مجارٹی کی زیادہ تو نہیں ہے خیر گومنٹ ان کی بن جائے کہ تو لے جائیں گے سینٹ میں ان کا سب سے بڑا حیر کے پاس نہیں ہوں گے سینٹ کے تو تو پریزنٹ نون لیگ لا سکتی ہے لا سکتی ہے اچھا پریزنٹ جہاں بھی کوئی بھی آدھے گا کوئی آسی جس پر نون لیگ کی بھی پارٹی کی سب کی زیادہ جو ہے اس میں حمیت حاصل پریزنٹ کا ایک ہی رول اب تو میں حاضر ہے گا کہ پارڈن شاید دے نواز شریف کو اور کیا اس کا رول ہے پریزنٹ ایک فریدرینشن کی علامت ہے وہ تو کوئی بھی بن جائے کیا فرق پڑھتا ہے نہیں فرق نہیں کوئی بھی پڑھا برحال ایک عمران خان کے لیے چیلنج ہوگا پھر کس کو نامجد کریں گے کیسے کریں گے کس پارٹیو کریں گے کنونسنگ کرنا سب کرنا اوپر نیچے سب آنے ہوگی سر الیکشن یہ ریلیٹیبلی ٹرانسپیرنٹ ہوا آپ کے نزدیک الیکشن بہت ٹرانسپیرنٹ بلکل دھاندلی پولک سٹیشن بلکل نہیں یہ انتظامی طور پر الیکشن کمیشن جو ہے اس میں ناکام رہا یہ سب سے بڑا دعوے کرتے ہیں دو مہینے سے کہ ہم نے ایسا شاندار انتظام کر دیا ہے کہ ادھر آپ کا پولی ختم ہو گئی اور پندرہ سیکنڈ میں آپ کو سا دو بے سے پہلے سائر گلٹا دیں گے جی یہ سارے انتظامات بڑے کیے یو این ڈی پی نے یو ایس ایڈ نے بڑے بڑے لوگوں سے مل ملاکن وہ بہت شاندار پر آئیں لیکن پول کھل گیا آپ کے الیکشن کے دن پچیس جولائی کو اس میں الیکشن کمیشن کی کیپسیٹی کام ہے بڑا افسوس ہوا اتنی ناکامی آج تک بھی نہیں ہوئی ہم نے بھی دخوابات کروئے اس طرح تو ناکامی نہیں ہوئی کہ اگر سر ریزلٹ نہیں آرہا اس لحاظ سے ہمیں یہ نظر آرہا تھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اتنے زیادہ تر لوگ مایوس بھی کیا تافہ جات بھی ہو گئی اپوزیشن کو بھی اطراج کرنے کا موقع مل گیا یہ تو یہ بات بڑی اہم بات ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائج ادا کر رہا اجیس ارلہ ایک سوال آپ سے اور پوچھنے میں سے پہلے حالو ساکھ بات جاؤں فورڈ گروپ اب تو بن نہیں سکتے یا بن سکتے ابھی بھی فورڈ بلوک آئین کیا کہتا ہے آئین تو یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈسکالیفیا ہو جائیں گے فورڈ بلوک بنے گا نہیں فورڈ بلوک بنے گا مسلم لیگ نواز کی جو پارٹی ہے پنجاب میں وہاں فورڈ بلوک نہیں وہ لیگل ہوگا وہ لیگل ہے اس پر دفنے شباہ شریف نے جب فلوراکروسنگ کا لاو پاس کیا گیا تھا لوٹوں کو روکنے کے لیے لوٹے لوٹے ختم ہو گئے جب شباہ شریف نے چھالیس میمبر لیے قومی سمائی اسملی کے مسلم لیگ شجاد گروپ کے کیوں کہ اس کے بعد حکومت کرتا رہا چار سال تک تو جب پیپل پارٹی نے ایک حال عدہ ہو گئی دی گورمنٹ سے تو باقی چھالی میہ آتا معنی کا پڑی اسی طرح کا کوئی میہ آتا نہیں کہ معنی کا ٹائپ بن جائے گا ان کے ساتھ تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں تو حارو صاحب کیوں بنے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فسیلٹی سوفیسٹیکیشن منسٹری ہیں آزاد کینی ڈیٹس اور ان کو شباہ شریف دے سکتے ہیں وہ عمران خان تو نہیں دے سکتا عمران خان تو کہہ رہا ہے میریٹ میں بات کر گا وہ اپنے پہلے بندوں کو لگائے گا جائز بندوں کو یا ان کو دے گا صرف وزارت حالہ بنانے کے لیے آپ کو لگتا ہے جائے گا پاور گیم میں عمران کچھ ہو جائے پنجاب دینے اس کے سوا چاہ رہا ہے نہیں ہے دیکھیں سیاست خواہشوں کا اور افراد کا نام نہیں ہے سیاست سیچوئیشن کا نام ہے جو سیچوئیشن ہے اس میں آپ کو پلے کرنا ہوتا ہے اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کیا آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک نیشنل ایجنڈے پہ تفاقرائے کر لے نون لگ اور اسی انداز میں حکومت کرے اسی طرح کی پولیس بنایا ہے اسی طرح کے پٹواری دیکھیں سب پولیٹیکلی امیدوار بات ہے نا منڈیٹ اگر ان کا آیا جب دس سیٹے آگئے منڈیٹ تو پھر تو ان کو حکومت بنانی چاہیے نہیں کیسے امیدوار کیسے ہے یعنی پولیٹیکلی امیدوار انہوں نے دوسری پارٹی میں چھالیس آدمیوں کا فاروڈ بلاگ بنا دیا وہ امیدوار نہیں تھا انہوں نے تو غلط کیا تھا یہ بھی غلط کریں گے تو یہ آزاد امیدوار ان سے کے ساتھ ملی ہیں تو امیدوار کیسے ہوگا نہیں فاروڈ گروپ کی بات کر رہا ہوں میں آزاد کی بات نہیں کر رہا فاروڈ گروپ کس طرح بن سکتا ہم کس طرح جس طرح میرا فہلا کہ وہ آزاد امیدوار ملی ہیں تو وہ کافی ہوگا باقی فاروڈ بلاگ تو وہ بنانے چاہیں گے اس کے لیے منفی حدکنڈے نہیں استعمال کرنے چاہیں وہ امیدوار ہوگا اور آپ کی خیال ہے پنجاب میں آپ کو زیادہ امکان تو اسی کا ہے وقت کا دھارہ جس طرح بیہ رہا ہوتا ہے لوگ اسی طرح جاتے ہیں خدا کا نام مانے خدا کا تو بیسی مانتا ہوں اس کے لیے اس قوم کے لیے کوئی اچھی عرضو کریں مجھے نہیں بتا کون ہوگا کوئی ڈھنکہ آدمی ہونے چاہیے شاہ محمود کو وزیر اہل اول تو وہ سبائی سملے کی سیٹ آر گیا کوئی ہم پہ آپ کو رحم نہیں آتا اس ملک کے لوگوں نے بڑے دھنک جھیلے ہیں تو شاہ محمود نے کیا پہ رہا ہے یہ کوئی تین گنوہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا نام لے نہیں بہت ضروری ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں یہ سب لوگ نہیں جانتے ہیں اتنا ہی پتا ہے کہ وہ وہاں پہ کبروں جو وہاں پہ ہے وہاں پہ مزار پہ ہے بھائی جان زمنی الیکشنوں میں پانچ ٹکٹ اس نے دلوائے اور بعض دفعہ تو اس کی آنکھوں میں ہنسو آجاتے تھے کہتے تھے اب تو جو اسے سیٹے دلوائی ہے جیت گئے وہ کہاں جیت گئے سر چھے کی چھے لے گئے انہیں کی سیٹس ایک آدھ جیت گیا کوئی ایک آدھ کامیابی ہوگی اوہ بھائی آپ ضرور چاہتے میں اس پر تنقید کروں نہیں تنقید نہ کریں آپ حقیقت کریں شاہ محمود کیا چیف منسٹر ہوگا ان سکیور آدمی ہے وہ اپنے اگرد اسی طرح کے لوگ جمع کر لے گا کیا آپ قانون کی بالہ تری حرور رشید صاحب آپ کو سمجھانے کوش کر رہے ہیں کہ شاہ محمود کو جو ہے نا کبھنے کا سی ایم نہ بنائیے گا کسی بہترین آدمی اس کو بنائے ہیں شاہ محمود پر اتنی بیعت سوائی 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 ممبر نہیں ہے نا اچھا نہیں جب بہترین کی تلاش کر رہا اس پر تنقید ہوگی تو آگے جلوں گا نا یعنیز میر صاحب پنجاب میں پھر بہت بڑا ہی تو چیلنج ایک تو نون لیگ کو کنفرنٹ کرنا جہا برابر چل رہا اس کے بعد سی ایم کون بنے گا یہ بھی آپ کو چیلنج لگ رہا ہے ہم صبح کی پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ ضروری ہے کہ وہ پنجاب ان کا نومنی کون ہوگا اس کا فیصلہ انہیں جلدی کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی راہ خود ہمبار کر سکیں اور جو انہوں نے جو کانٹیکٹس کرنے ہیں جو لوگوں سے رابطے کرنے ہیں وہ جلدی اس کا انیشیئٹ کر سکیں اور یہاں پہ ہم سب کو پتا ہے کہ قلیدی حیثیت وہ جو آزاد ارکان ہیں پنجاب اسیمبلی کے ان کا ہوگا تو ان سے رابطہ کسی نے کیا ہے کانٹیکٹس کیے ہیں وہ کچھ مانگیں گے ظاہر ہے کچھنا کچھ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد ارکان اپنا گروپ بنالیں تاکہ وہ بہتر پوزیشن سے کولیشن گورمنٹ بن جائے مطلب وہ اپنا گروپ بنالیں کولیشن نہ بنے کہ گروپ ہو تاکہ وہ بارگین بہتر کر سکے ہاں بھئی ہمیں کتنی منسٹریاں دیں گے ہمیں پھر ڈیپٹی سپیکرشپ پنجاب اسیمبلی کی بھی دیں اور پھر ہمارا یہ کیا ہوگا اگر ان کی ایسی قلیدی تو اس لیے لازمی ہے کہ پی ٹی آئی کو حالات کے پیش نظر ان کو جلد از جلد نومینٹ کرنا ایک چننا چاہیے آدمی کہ ہمارے یہ چیف منسٹر ہیں جو ہوں گے اور ان کو کرنا چاہیے ان کے لیے میرے خیال سب سے اہم جو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں سب سے اہم فیصلہ نہیں ہے لیکن جو چار پانچ بڑا اہم فیصلہ ہے یہ سر جو چار پانچ فیصلے اہم کرنے ان میں سے یہ ایک اہم فیصلہ ہے ویورزا کو بتا دوں کہ پنجاب پچھلی بار بار بات کی جاری ہے کہ اب تک کہی ریزلٹس کے مطابق ایک سو بیس ایک سو بیس سیٹس پہ ٹائی ہے اور ازاد کینڈیٹس جو ہے پنجاب سے تیس سے اوپر جیتے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا ایٹی ایٹ میں جب بینظیر بھٹو فیڈرل میں رن کرنے تھے نواز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے اور وہ ناتکہ بند کیا تھا نواز شریف نے بینظیر کا اور یہ کنفرنٹریشن روپیٹ بھی ہو سکتی ہے اگر شباز شریف ازیعالہ ہوں تو وجہات بھائی سب سے پہلا چیلنج تو پی ٹائی کے لیے پنجابی ہے بھی پہلے وہاں گورنمنٹ بنانا لوگوں کنمنس کرنا اپنے لوگوں کو شاید نراز بھی کرنا اور پھر وہاں پہ سی ایم پنجاب کیونکہ حارون صاحب نے شاہ محمد کا پتہ تو کار دیا ہاں مگر میں یہ جو پروینشل سیاست ہے اسے میں ٹیک آف کروں گا اوپر رہوں گا جو آج ان کی جو سپیچ ہے اسے نہیں ایک تو چیز جو جو کامران بھائی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں خالی جو لوکل سیاست ہے اس کی نہیں ہنڈرڈ ڈیز پلان بڑا انہوں نے ہائپ کیا بڑا اس کو ٹرینڈ کروایا بڑا اسے پرموٹ کیا منشور سے زیادہ امپورٹنٹ منشور کسی نے نہیں پڑا ان کا ان کا جو ہنڈرڈ ڈی پلان تھا اس پہ بڑا انہوں نے گیم ڈالا that was interesting it'll be interesting to see آج انہوں نے منچن نہیں کیا حالانکہ جب امریکی صدر بھی اپنا پریزنٹ کرتے ہیں ان کی پھر میڈیا کاؤنٹوبلیٹی کرتی ہے ہنڈرڈ ڈیز کے بعد رپورٹیں چھپتی ہیں کہ اس کے پہلے ہنڈرڈ ڈیز کیسے گزرے 20 ملین جوبز 20 ملین جوبز انہوں نے کہا تھا جیسے ٹریز لانے ہوں ایک اور سنامی ٹریز کا تو it'll be interesting to see اس وقت کیابنٹ فورمیشن میرا I would like to talk about کہ کیابنٹ فورمیشن میں فیڈرل کیابنٹ فورمیشن میں ان کے پلیئرز ان کے بیٹنگ لائن اپ ان کا کیا ہے آج ان کی سپیچ سن کے مجھے لگا کہ ایک جو ہم چار پانچ سال سے آپ نے میں نے ہم سب نے اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ we need a foreign minister we don't have one آج ان کا mood بھی سنس کیا سیدھا جاؤں گا شایر لطیف صاحبہ کیونکہ اس ملک کے اندر فورمیشن جو ہے اس کے مطلق perception یہ کہ وہ establishment کی اشیر باد سے ہی بنتا ہے اس کے بغیر بنے ساتھ میں کہ شایر لطیف صاحب سے پوچھ لوں کہ آپ کے خیال میں کس کو عمران خان کا وزیر خارجہ ہونا چاہیے یہ پوچھیں گے اور پنجاب کے حالات میں ضرور بات کریں گے کیونکہ پنجاب میں بڑی interesting institutional viewers ground realities political ground سے نہ کر سکیں کہ ان کے اپنے لوگوں کا پہلے حق ہے اور efficient لوگوں کا merit پیانا میں لوگوں کا پہلے حق ہے نہ کریں اس لیے کہ ازاد کو ان حکومت میں آنی ہے تو منسٹریاں بانٹی جائیں وہ بھی بھارے ٹیکس کے پیسوں سے تو یہاں میں عمران خان کا real test تو یہیں شروع ہو گیا کہ وہ کرتے گے آپ اس situation میں اور mandate KP کا نواز شریف میں مان لیا تھا تو لوگ یہ ضرور کہیں گے عمران خانوں کو آپ کو ہی ماننا چاہیے اگر پی ایم ایلن یا مجورٹی میں آتی ہے یہ تمام چیزیں اس پروگرام میں ایک بریک کے بعد